بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کی ویڈیو میں ہم حضرت تلہ رضی اللہ عنہ کی دولت اور سخاوت کے واقعات بیان کریں گے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی ہی میں جنت کی بشارت دے دی تھی آپ کو بھی تجارت کا بہت شوق تھا چنانچہ تجارت کے سلسلے میں دور دراز ملکوں کا سفر کیا اور نہ صرف عالی ترین تجربہ حاصل کیا بلکہ بڑی دولت بھی کمائی آپ اقلیم سخاوت کے بادشاہ تھے فقرہ اور مساکین کے لیے آپ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا تھا قیس بن حاظم کا بیان ہے میں نے تلہ رضی اللہ عنہ کو بے طلب کی بخشش میں کسی سے زیادہ پیش پیش نہیں دیکھا بیسان مالح ایک چشمہ تھا جو مخالفین اسلام کے قبضہ میں تھا وہ مسلمانوں کو اس سے پانی نہ لینے دیتے تھے جس سے ان کو سخت تکلیب تھی حضرت تلہ رضی اللہ عنہ نے ایک گران قدر رقم میں اسے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا غزبہ تبوک میں جبکہ مسلمانوں پر افلاس اور فلاقت کے کھٹا ٹوپ بادل چھائے ہوئے تھے اور وہ بہت نادار ہو چکے تھے حضرت تلہ رضی اللہ عنہ نے ان کے لیے ایک گران قدر رقم پیش کی جس کی بنا پر دربار رسالت سے آپ کو فیاض کا خطاب آتا ہوا آپ کے معاش کا اصل ذریعہ تو تجارت ہی تھا مگر جب مدینہ پہنچے تو آپ نے بہت سی زمین خرید لی اور زیرات کا شغل بھی شروع کر دیا عراق، عرب اور خیبر میں بھی آپ کی کافی زمین تھی چنانچہ آپ کی پیداوار کا صحیح اندازہ روزانہ ایک ہزار دینار کے قریب تھا یعنی تین لاکھ ساٹھ ہزار سلانہ عراق کی قائش سے چار پانچ لاکھ اور سراک کی قائش سے ایک ہزار اناسی دینار سلانہ وصول ہوا کرتا تھا اور آپ رضی اللہ عنہ وہ سب کا سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتے ایک دفعہ آپ نے اپنی جائداد کا کچھ حصہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس سات لاکھ درہ میں فروخت کیا اور روپیہ وصول کر کے سارے کا سارا رات ہی رات میں خیرات کر دیا آپ رضی اللہ عنہ کی زوجہ سادہ بنت عوف رضی اللہ عنہ کا بیان ہے ایک دفعہ میں نے آپ کو غمکین سا دیکھا پوچھا آپ اس قدر پریشان کیوں ہیں مجھ سے کوئی خطا تو سرزد نہیں ہوئی فرمایا نہیں تم بہت اچھی بیوی ہو تمہاری کوئی بات نہیں اصل واقعہ یہ ہے کہ میرے پاس ایک بڑی رقم جمع ہو گئی ہے میں سوچ رہا ہوں کہ اسے کیا کروں اور کہاں لگاؤں میں نے کہا اسے غربہ میں بانڈ دیجئے چنانچہ اپنی لانڈی کو بھلایا اور چار لاکھ کی رقم اس کے ہاتھ اپنی قوم کے غربہ میں تقسیم کرا دی بنو تیم کے تمام محتاج اور تنگ دس خاندانوں کی کفالت کرنا غریب لڑکیوں اور بیوہ عورتوں کی شادی کرنا مکروز لوگوں کا کرز ادا کرتے رہنا آپ کا خاص شیوہ تھا سبیحہ تیمی کا بیان ہے کہ مجھ پر تیس ہزار درہم کرز ہو گیا تھا جس سے میں بہت پریشان تھا آپ نے سنا تو سارے کا سارا کرز اپنے پاس سے ادا کر دیا مہمان نوازی اور غربہ پروری کی یہ کیفیت تھی کہ آپ کے لنگر میں روزانہ ایک ہزار دینار کے وزن کا غلہ پکتا جو مساکین کے لئے ہوتا تھا جب آیت کریمہ لن تنالو البرہ حتی تنفقو ممہ تحیبو نازل ہوئی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنی تو اپنا ایک باغ جو بہت خوشنما اور شاداب تھا اور جس کی سلانہ عمدنی پندرہ ہزار تھی اللہ کی راہ میں دے دیا کسی نے پوچھا یہ کیوں تو فرمایا اللہ تعالی کا ارشاد ہے جو چیز تم کو سب سے زیادہ عزیز ہے میری راہ میں خرچ کرو تب ہی نیک و کار بن سکو گے چونکہ یہ باغ میرے دل کو بہت پسند تھا اور مجھے سب سے عزیز تھا اس لئے میں نے اللہ کی راہ میں دے دیا آپ کو امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی عقیدت تھی اور ہر سال ان کی خیدت میں کچھ نہ کچھ حدیعہ پیش کرتے رہتے تھے چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ وہ ہر سال دس ہزار درہ مجھے دیا کرتے تھے اور وہ میں اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا کرتی ایک دفعہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے موسیٰ بن طلح رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تمہارے والد نے کس قدر دولت چھوڑی تو موسیٰ بن طلح رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ عمر بھر کی داد و دہش اور صدقہ خیرات کے باوجود بہت کچھ ہمارے لئے چھوڑا پوچھا گیا تاہم کتنا کہا بائیس لاکھ درہم دو لاکھ دینار پونڈ اور اس کے علاوہ کثیر سونہ چاندی جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکا حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میرے بھائی طلح کے پاس بیلوں کی ایک سو کھالیں تھیں جو سونے سے لبریز تھیں یہ تو نکدی اور سونے چاندی کی تفصیل تھی غیر منقولہ جیداد اس کے علاوہ تھی جس کی کل قیمت کا اندازہ تین کروڑ درہم تھا اللہم صلی علیہ محمد و علیہ و اصحابہ و بارک و سلیم